بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین علی قیام یوم الدین اس وقت پاکستان ایک سخت عرین مرحلے سے گزر رہا ہے بلکل ویسی جیسے کہ نائنٹین سیونٹی ون میں ایک سخت مرحلے سے گزر رہا تھا اے ایس ایس یعنی انجبن سپائے صحابہ کے ایک دہشتگرد کے جس کا نام ہے احمد لدیانوی اس نے پی ٹی آئی کے افراد کو بھی آرے ہاتھوں لیا اور ایک طرح کی دھمکی بھی دی اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ جس طرح سے آج احمد لدیانوی کو اسٹیبلشمنٹ آگے لا رہی ہے اور مختلف سیاسی جماعتیں جان لیں کہ اگر ان کو آگے لایا گیا تو پھر کبھی بھی پاکستان میں امن و آمان نہیں ہو پائے گا بلکل ویسے ہی جیسے نائنٹین سیونٹی ون میں اس زمانے کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جماعت اسلامی والوں کو آگے لائی تھی خصوصاً البدر اور الشمس کو آج کے دور میں جو ایک اچھا کام ہوا اور وہ ہوا سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ بہت سارے حقائق لوگوں تک پہنچ گئے اور تقریباً پچاس سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں کو علم ہوا کہ پاکستان کو توڑنے والے بنگالی یا مجھو رحمان نہیں بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی کہ جو بنگالیوں کو حقیر سمجھتے تھے اور ان کی پاپلیشن زیادہ تھی اور وہ یہ جانتے تھے کہ اگر وہ پولٹکس میں کبھی آگے آگے اور وزیر بن گئے تو ہمیشہ وہی بنتے رہیں گے اور انہی لوگوں نے پھر البدر اور شمس کے ذریعے سے اور پاکستان آرمی نے جو قتل عام کیا اس زمانے کے اس پاکستان میں وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آیا کس طرح سے وہاں کی خواتین کی آبرووں کو لوٹا گیا اور یہ سب کچھ ہوا کب کہ جب اب اس زمانے میں پی ٹی آئی کی خواتین کی آبرو پر حملہ کیا گیا اور یا اب نشانہ بڑھایا جا رہا ہے بعض سیاستدانوں کو ان کے رشتداروں کے ذریعے سے اور ان کے رشتداروں کو گرفتار کر کے گمنام مقاموں پر لے جایا جا رہا ہے اور ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ بعض سیاستدانوں کی زبانوں کو بند کیا جائے یا جو روپوش ہیں ان کو باہر نکالا جائے ایک بات اور ایک ایسا موضوع جس کی جانب ہم اپنے تمام برادران اہل سنت کی توجہ دلائیں اور توجہ اس وجہ سے دلائیں کہ وہ اپنی تاریخ کو نہ دہرائیں کیونکہ اب دنیا بیدار ہو چکی ہے اور جتنے مظالم ڈھائے جائیں گے لوگ اتنا دین سے دور ہوں گے ہماری اس گفتو کا عنوان ہے کہ اہل سنت میں ہمیشہ سے قتل عام کی جانب بہت رجحان رہا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے قتل عام بعض ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ڈائریکٹ اہل سنت سے رہا ہے اور اس جانب توجہ دلانی چاہیے اور یہ خود ایک تفصیلی موضوع ہے جس کو ڈسکس کرنا چاہیے اور ہم اپنے اس ڈسکشن میں ان تمام موضوعات کو تفصیل سے ڈسکس نہیں کر سکتے لیکن اچھے خاصے جو جینوسائٹ ہوئے ہیں میسکرز ہوئے ہیں قتل عام ہوئے ہیں اور خصوصاً علماء اہل سنت یا اہل سنت بادشاہوں کے ہاتھوں لیکن ہمیشہ علماء اہل سنت اس کے پیچھے رہیں لہذا اب ہم آج کل کے زمانے سے گفتو کو ماضی کی جانب لے جائیں گے اور توجہ دلائیں گے کہ یہ جو مزاج بنا ہے اہل سنت میں قتل عام کا یہ در حقیقت ان لوگوں کے ذریعے سے بنا ہے جن کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مانا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر اتنا عمل نہیں کرتے کہ جتنا ان لوگوں کی صیرت پر عمر کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود رسول کی توہین کی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں حجر و حزیان اور بکواس کی نسبت دی اور ان کے بعد ان کی صحبزادی کے گھر پر حملہ کیا اور اہل بیت پر ظلم کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہماری گزارش ہے تمام برادرہان اہل سنت سے کہ اس موضوع کو سیریس لیں اور جانیں کہ اب دنیا بیدار ہو چکی ہے اگر آپ کی یہی رویش رہی تو ایک وقت آئے گا کہ آپ ہی کے اکثر لوگ ایتھیاس ہو جائیں گے دین سے نکل جائیں گے کیونکہ جو دین کا طریقہ اہل سنت میں ہے خصوصاً قتل عام کے ذریعے سے اس سے سب سے زیادہ نقصان انہیں کو ہو رہا ہے اب کب کہ جب میڈیا آزاد ہو چکا ہے پہلے وہ یہ کام کرتے رہے مثال کے طور پر اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں جو کچھ آئیس آئیس نے کیا اور طالبان نے کیا اور اگر کچھ ماضی میں ہم جاتے ہیں کہ جس کی جانب ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ جو کچھ ہوا اس پاکستان میں کس طریقے سے وہاں پر قتل عام ہوا کس طریقے سے بھٹو نے یہیہ نے تکہ خان نے اور اسی طرح سے جنرل نیازی نے راوف حرمان نے کس طرح سے وہاں پر قتل عام کے بازار کو گرم کیا اب یہ توجہ رہے کہ باقی قتل عام جو نظر آتنے اہل سنت کے وہ نظر آتنے صورت میں کبھی انہوں نے شیعوں کو مارا کبھی اور دیگر اخوان کو یا ادیان والوں کو مارا لیکن جو اس پاکستان کا موضوع ہے وہ اتنا اہم ہے کہ اہل سنت نے اہل سنت کو مارا ان کی خواتین کی عزتوں کو لوٹا جبکہ وہ خود اہل سنت تھے اور ہنیفی تھے لیکن اس کے پیچھے جو مائنسٹ چل رہا تھا اس کو چھپایا جاتا ہے اور وہ تھا جماعت اسلامی کا کیونکہ اس وقت فوج کو کوئی یہ بتانے والا ایک ایسا دیندار آدمی کہ تم ان لوگوں کو مارو اور یہ مارنا صحیح ہے اور یہ جہاد ہے تو وہ کوئی اور نہیں تھا وہ اس زمانے میں جماعت اسلامی کے امیر میاں تفیل تھے کہ جن کے پیچھے اس زمانے میں ان کے جو بانی تھے وہ تھے مودودی صاحب اور عملان فوج کے ساتھ جو لوگ شامل تھے جو لوگوں کو قتل کر رہے تھے اور انہی کے بعض افراد کو پھر آج کل کے بنگا دیش میں فانسیاں بھی دی گئیں وہ لوگ تھے البدر اور الشمس والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آج پاکستان میں جمعیت یا جماعت اور سپاہ صحابہ کی صورت میں کام کر رہے ہیں تو یہاں پر جو سب سے ہیں موضوع یاد رکھیں کہ بنگلا دیش میں جو کچھ ہوا یا ایس پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ آج آرمی پر ڈالا جا رہا ہے لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ آرمی کے پیچھے اس وقت اس خون کو جائز خرار دینے والے جماعت اسلامی کے لوگ تھے مولانا مودودی تھے میاں تفیل تھے اور خصوصاً عملی طریقے سے البدر اور شمس والے تھے کہ جن کا نعرہ تھا جاہلیت جدیدہ یعنی یہ جدید زمانے کے لوگ ہیں لیکن یہ اس زمانے کے جاہلوں کی طرح سے ہیں یعنی کافروں کی طرح سے ہیں اور یہی وہ نعرہ ہیں جماعت اسلامی والے استعمال کرتے ہیں اور یہی نعرہ تفاق سے انجینئر محمد علی مرزا کا بھی ہے کلمہ گو مشرق یا ان لوگوں کا نعرہ ہے جماعت اسلامی والوں کا نام نہاد مسلمان تو یہ نعرے لگا کر بنگلہ دیش میں یعیس پاکستان میں قتل عام کیا گیا روڑوں پہ لاشیں پڑی ہیں آپ کو بہت ساری تصاویر مل جائیں گی اور خباست کی حد یہ ہے کہ جنرل نیازی اور راو فرمان وغیرہ نے جب سلنڈرہ کرنے میں صرف دو دن باقی رہ گئے تھے تو چن چن کے ڈھاکہ یونیورسٹی کے افراد کو قتل کیا خواتین کی آبرو لوٹی لوگوں کو قتل کیا خصوصا ہندوؤں کو بڑا نشانہ بنائے لیکن وہ فقط ہندوؤں کو ساتھ میں مسلمانوں کو بھی نشانہ بنائے جو انہی کے ہم مذہب تھے حتیٰ انہی کی فقہ پر عمل کرتے تھے اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ اس کام کو جائز قرار دینے والے اور اس کام کو جہاد قرار دینے والے جو تھے وہ البدر اور شمس اور ساتھ میں مودودی صاحب اور میاں تفیل یا جماعت اسلامی کی آئیڈیالوجی تھی یہی لوگ اب میدان میں آئیں گے پی ٹی آئی کے مقابلے میں بھی اور ان کو کافر بھی خرار دیں گے ملہد بھی خرار دیں گے ایجنٹ بھی خرار دیں گے اور ان کے نعروں میں سے ایک نعرہ یہی ہے کہ جی یہودی ایجنٹ ہے یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے دیو بندیوں کو آگے بڑھایا جس طرح سے طالبان کو سپورٹ کیا یہی ان کے لیے مشکل بنیں گے یہی ان کا قتل کا سبب بنیں گے یہی ان کی جماعت کے افراد کو قتل کریں گے لہٰذا اہل سنت کو چاہیے کہ وہ تاریخ کو بھی دیکھیں اور ان حالات کو بھی دیکھیں اور مزید اس طرح سے اپنے آپ کو حراب نہ کریں تو بنگلہ دیش میں جو قتل عام ہوا اس میں جب منموم فگر آتا ہے وہ تین لاکھ آتا ہے اور جب ہم ماضی میں جاتے ہیں تو پنجاب جینوسائٹ ہوا اور آج بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان بننے کے لیے قربانیاں دی گئیں پاکستان بننے کے لیے کوئی قربانی دینے کی ضرورت نہیں تھی ایگریمنٹ کے ذریعے سے اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے اور سگینچر کے ذریعے سے ہوا یہ کہ پاکستان میں ایک بڑا قتل عام ہوا اور انڈیا میں جسے کہا جاتا ہے پنجاب جینوسائٹ 1947 کا اس کی بنیاد بھی دیوبندی بریلوی اور ساتھ میں خانقہ والے جو مولوی ملہ تھے انہوں نے 46 میں رکھی تھی اس پاکستان کے علاقے میں اور پھر 47 کے مارچ میں اروج میں پنڈی بغیرہ میں انہوں نے قتل عام کیا کہ جس میں تارہ سنگھ کے گھر والے بھی بعض لوگ مارے گئے کہ جو زمانے کے سکھ لیڈر تھے پھر سکھوں نے انتقام لیا یاد رکھیں قتل کی ابتدا اہل سنت علماء کے حکم سے کہ جس میں بعض مسلم لیگی افراد بھی ایسے تھے کہ جو قائد آزم کی بات کو نہیں مان رہے تھے انہوں نے شروع کر دیا تھا یہ سب کچھ قتل عام 46 سے 47 میں ہوا لیکن سکھوں نے انتقام لیا 47 میں اگس سترہ کے بعد سے پس ان کا ریاکشن تھا انہوں نے چار لاکھ ہندو اور مسلمان مارے اور انہوں نے چھ لاکھ مسلمان مارے انہوں نے بھی بہت بڑا جرم کیا انہوں نے بھی جرم کیا اور یہ بدنامی ہے ادیان کی لیکن یہاں پر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اس علاقے میں مسلمانوں نے ہندو بھی مارے سکھ بھی مارے لیکن انتقام لینے والے جو اکثر تھے وہ سکھ تھے ہندووں نے نہیں لیا وجہ یہ تھی کہ نون وائلنس تحریک چلا رہے تھے گاندی صاحب اور یا جس کو آہنسہ کہا جاتا ہے اور ان کی اس تحریک کی وجہ سے ہندووں کو ٹھنڈا کیا گیا لیکن وہ ہندو جو شدت پسند تھے آر ایس ایس کے ان لوگوں کو یہ بات پسند نہیں تھی اور گاندی جی کی جان درحقیقت مسلمانوں کو بچانی نہیں گئی ہے اور دوسری جانب نہروں نے اعلان کیا تھا کہ اگر مسلمان علاقوں پر خصوصاً اس زمانے میں بہار میں اٹیک ہونے گارا تھا کہ اگر اٹیک کیا گیا تو میں تمہارے علاقوں پر بمبارڈمنٹ کر دوں گا تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کا دفاع کس نے کیا اور یہاں پر ہندووں اور سکھوں کے قتل عام میں کون کون لوگ یعنی علماء اہل سنت چاہے وہ دیوبندیوں چاہے بریلویوں چاہے اہل حدیثوں اور خصوصاً دیوبندی علماء میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا اسحاق مانسہرائی اور اس نے پنجاب کے علاقے میں بہت دہشتگردی کی تھی کہ جس کو آج بالکل ایک مجاہد بنا کر ظاہر کیا جاتا ہے لیکن درحقیقت وہ ایک دہشتگرد تھا اب اگر اس کے اسی زمانے میں ہم جاتے ہیں تو ہولوکاست ہوا ہولوکاست اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہوا نائنٹین فورٹی ون سے لے کے فورٹی فور تک کے جو ہٹلر نے کیا ہے لیکن بڑے تاجب کی بات ہے کہ یاسر علفات کے چچا کے جو زمانے میں فلسطین کے ایک مفتی تھے یعنی امین الحسینی وہ اسی ہولوکاست کے زمانے میں جا کر بڑے تپاق سے ہٹلر سے ملے بڑا اس کا احترام کیا دونوں نے دوسرے کا احترام کیا اس کے بعد ان کے گارڈ آف آنر بھی ان کو دیا گیا بڑا ان کا احترام ہوا اور یہ سب کچھ اس زمانے میں ہوا کہ جب ہٹلر یہودیوں کو بترین طریقے سے قتل کر رہا تھا یاد رکھیں کسی دین سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ظلم کسی کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہے خصوصاً بچوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت نے ہولوکاست کی حمایت کی اور آج انہی کی وجہ سے عموماً ہمیشہ ہٹلر کی تعریف کی جاتی ہے جبکہ کسی بھی ظالم شخص کی تعریف نہیں کرنی چاہیے اسی زمانے میں اگر آپ تھرٹی ایٹ سے پہلے آ جائیں کیونکہ علامہ اقبال کا انتقال تھرٹی ایٹ میں ہوا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال میسولینی کے پاس پہنچ گئے جو خود ایک فاشس شخص تھا اب یہ وہ زمانہ ہے کہ میسولینی کی فوجیں لیبیا میں داخل ہیں اب علامہ اقبال اچھے شاعر تھے پس ان کو ایک شاعر کے اعتبار سے رکھنا چاہیے لیکن یہ سمجھنا کہ وہ بہت ہی ایک ایک جہادی فرد اور ایک بہت ہی جو ہے وہ ایک انقلابی فرد اور بہت کھرے انسان انتہیں ایسا نہیں ہیں شاعر بہت اچھے تھے اور دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالہ ان کی بغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے جو انہوں نے اشاعر کہے رسول علیہ رسول علیہ السلام کی شان میں لیکن شاعر ہونا الگ بات ہے اور کھرہ آدمی ہونا الگ بات ہے بلکل ایسے ہی جیسے کہ بہت اچھے شعر کہیں بہت سارے شعرانیں تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ولی اللہ ہیں کہا جائے گا نہیں شعر بہت اچھے کہیں لیکن وہ شعرہ شرابی تھے تو بعض شعرہ شرابی تھے اب ان کو ولی اللہ نہیں بنائیں گے آرد باللہ نہیں بنائیں گے لیکن کہیں گے کہ انہوں نے اشاعر اچھے کہے خدا ون تبارک وطالہ ان کی توفیق ان کے درجات کو بلند فرمائے اللہ عنہ اخبار کے درجات کو بھی خدا ون تبارک وطالہ بلند فرمائے اور یہ یاد رہے کہ نجف سے آیت اللہ العظمہ سید قازم یزدی نے اٹلی کے خلاف فتوہ دیا تھا لیکن اسی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لیبیا میں ظلم ہو رہا تھا اللہ میں اخبال وہاں گئے اس ظلم کی کوئی مخالفت نہیں کی بلکہ اپنی کتاب میں ضرب کلیم میں اشاعر کہے محسولینی کی شان میں کہ جس کے جس کا ایک مصرہ ہے جبل تو ان کو بار بار محسولینی کو اس کے کام کو ندرت یعنی بہت ہی نادر فرد ہے اور آخری صرف ایک مصرہ ان کا سنا دیتے ہیں وہ کہ ہے جس کی ندرت نگاہ مثل شعہ آفتاب یعنی محسولینی جیسا فاشس شخص اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ وہ ہے کہ جس کی نگاہ جو ہے وہ آفتاب کی شعہ کی مانند ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ علامہ اقبال جیسے افراد بھی ایک جانب اشاعر کہہ رہے ہیں تو شاہی بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر تو دوسری جانب جو ہے وہ خود محسولینی کے پاس بھی جاتے ہیں اب وہ داستانیں بنائی ہوئی ہیں ان داستانوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ کہا یہ کہا یہ کہا لیکن ان کا جو دیوان ہے وہ ہمارے سامنے ہے اس کا جو محسولینی کا ظلم ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور وہ تھرٹی ایڈ میں دنیا سے چلے گئے ممکن ہے کہ اگر وہ ہٹلر کے زمانے میں رہتے تو ہٹلر کے کام کی بھی تعاید کرتے کیونکہ اس نے یہودیوں کو مارا ہے تو یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہولوکاوس کی تعاید آج بھی علماء اہل سنت کرتے ہیں ہٹلر کی تعاید کرتے ہیں اور اس زمانے کے مفتی اہل سنت امین الحسینی جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں کس کے پاس ہٹلر کے پاس کشمیر میں دس دفعہ تاراج ہوا علماء اہل سنت کے حکم سے اور اس میں شیعوں کا لاکھوں کی تعداد میں قتل عام ہوا اور یہ تاراج دس تاراج ہوئے اور یہ 1548 سے لے کر 1872 تک ہوئے لہذا آج بھی کشمیر میں جو ان دہشتگردوں کا ساتھ دے رہے ہیں ان سے کہا جائے کہ اگر تم امام حسین کا نام نہیں لے سکتے امام حسین کا غم نہیں منا سکتے اور یزید کو برا نہیں کہہ سکتے تو پھر کیسے تم کسی ظالم کو برا کہہ سکتے ہو جب آل رسول کے اوپر زنڈھانے والوں کو تم برا نہیں کہہ سکتے تو پھر کس کو برا کہو گے تو یہ وہاں کے کشمیر کے جو مومنین دھوکہ کھا رہے ہیں ان دہشتگردوں کے ہاتھوں نہ کھائیں اور کوشش کریں کہ وہاں کے پڑے لکھے لوگوں کا ساتھ دیں تو 1929 میں آفریدی شیعوں کا بہت بڑا قتل عام ہوا اور یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے آفریدی وہ ہیں کہ جو پہلے شیعہ تھے اور ایک بہت بڑی تعداد کو قتل کر دیا گیا وادی تیرہ میں اور اس کا تفصیل ہی ہمارا ایک لیکچر بھی ہے اور اس کا ذکر کیا ہے خان عبدالغنی خان نے اپنی کتاب دپٹھان میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا میں اس زمانے میں تحریک چلی خلافت کی تحریک تحریک خلافت اب یہ تحریک خلافت چلی ہے فاسق اور فاجر آٹو مین امپائر یا عثمانی بادشاہوں کے دفاع کے لیے اور کب چلی ہے بڑی عجیب بات ہے کہ یہ تحریک خلافت چلی ہے انیس سو انیس سے لے کر چوبیس تک اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے آٹو مین امپائر نے عالم اسلام میں ایک ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا اور ان ظالموں کو سپورٹ کیا جا رہا تھا خلیفہ کہہ کے آٹو مین امپائر نے آرمینینز اور اس زمانے میں جو وہاں پر کرسچنز سے اندر ختل عام کیا وہ ایک بالکل الگ موضوع ہے لیکن مختلف علاقوں میں شیعوں کا قتل عام کیا اسی طریقے سے بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ شیعوں کو پہاڑوں میں ڈھکیل دیا تھا جیسے شام بغیرہ کے علاقے میں اور اسی طرح سے لبنان بغیرہ کے بعض علاقوں میں وہ ظلم کرتے تھے لیکن اس وقت ہم جو اصل میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے کئی قتل عام کیے ہیں مختلف زمانوں میں کہ اگر اس کی جانب ہم توجہ دلائیں تو ایک قتل عام کہلاتا ہے حمیدیہ قتل عام کہ وہ اگر آپ سرچ کریں گے حمیدیہ میسیکر کے نام سے جو ایٹین نائنٹی فور سے ایٹین نائنٹی سکس طرح چلا اور اس قتل عام کو انجام دیا سلطان عبد الحمید دوبوں میں اور وہ مرا ہے نائنٹین ایٹین میں دس فروری کو اور اس میں اسی ہزار سے تین لاکھ آرمینین کرسچنز کو قتل کیا گیا اس کے بعد جو قتل عام ہوا وہ آدانہ تھا آدانہ میسیکر کے نام سے جو فورٹین ایپریل نائنٹین ہنڈین نائن کو شروع ہوا اور تقریباً چھے مہینے چلا اور یہ بھی کیا عبد الحمید دوبوں میں کہ جس کو آج ولی اللہ بنا کر فلموں میں یا دوسری جگہ ظاہر کیا جاتا ہے اس میں تیس ہزار آرمینین کرسچنز کو مارا گیا اور تیرہ ہزار آشوری کرسچنز کو مارا گیا آشوری کرسچنز وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زبان سامی ہوتی ہے پھر اس کے بعد انیس سو پندرہ سے لے کے انیس سو سترہ تک ایک جینوسائٹ آرمینینز کا ہوا کہ جس میں چھے لاکھ سے لے کر پندرہ لاکھ کا فگر بیان ہوا ہے اور ابھی بھی ترک اس کو مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ پلاننگ سے نہیں ہوا بس یہ سیاسی مسئلہ تھا ہماری نیت جینوسائٹ کی نہیں تھی اور پندرہ لاکھ نہیں ہیں یہ بس پانچ چھے لاکھ تھے بابا پانچ چھے لاکھ نہیں پانچ چھے ہزار ہوں پانچ چھے ہزار نہیں پانچ چھے سو ہوں کہ آشرف الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس طرح سے قتل عام کیا جائے اور بچوں کو بیابانوں میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا جائے ہزاروں یتیم بچے بھی ختم ہو گئے آج آپ دیکھتے ہیں کہ بوسنیا ہرزے گوینیا اس علاقے میں اتنی نفرت مسلمانوں سے ہے تو اس کے پیچھے یہ والا پرابلم ہے کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں نے ان کی آبا اجداد کو اس علاقوں میں اور مختلف علاقوں میں قتل کیا کیونکہ وہاں کی ایک اچھی خاصی آبادی وہ ہے کہ جو ترک علاقوں سے حجرت کر کے چکس علاقہ کیے بغیر یورپ کے مختلف علاقوں میں پہنچی ہے فغانستان کا جب ہم حال دیکھتے ہیں تو وہاں پر قتل عام ہوا جس طرح پاکستان میں کیلاشی لوگ ہیں اس طرح سے وہاں لوگ تھے ان کا قتل عام ہوا اس مور علاقے کا نام رکھ دیا تھا کافرستان ان کا قتل عام ہوا اور بے دردی سے انہیں مارا گیا اور پھر جو وہ بچے اور بعض لوگ زبردستی مسلمان ہو گئے تو اس کا نام رکھ دیا گیا نورستان اسی طرح سے عبد الرحمن خان نے اور یہ قتل عام ہوا تھا 1887 میں جو نورستان کا قتل عام ہے ہزارہ کا قتل عام ہوا کہ جس میں تقریباً کتنے قتل ہوئے تو دس لاکھ سے زیادہ قتل ہوئے لیکن اتنا تھا کہ سکسٹی پرسنٹ آبادی ہزارہ شیعوں کی عبد الرحمن خان نے قتل کر دی اور یہ قتل عام کا سلسلہ رہا 1888 سے لے کے 1893 تک اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین نے مختلف علاقوں میں قتل عام کا بازار گرم کیا لہذا معرفت العقالین میں واضح بیان ہوا کہ اہل الطبریہ ونصف ونابلس وقد اکثر امان شیع کہ ان علاقوں کی اکثریت شیع تھی پھر خطت الشام میں بیان ہوا اب ان تمام علاقوں میں فلسطین میں اور ان علاقوں میں اکثریت شیع تھی یہاں پر ایسا قتل عام کا بازار گرم کیا کہ ان کی پاپولیشن بلکل ختم ہو گئی اور اس خطت شام میں کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ اس نے مصر میں کیا تھا کیونکہ مصر میں بھی شیع قتل عام کیا تھا تو بلکل اسی طرح سے ان علاقوں میں قتل عام کیا لیکن آج ان کو ہیرو بنایا جاتا ہے اب یہ قتل عام انہوں نے کہاں سے سیکھا یہ سارا قتل عام سیکھا ان لوگوں سے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی زندگی میں زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو نہیں فالو کرتے بلکہ ان جیسے افراد کے ظلم کو فالو کرتے ہیں مثال کے طور پر خالد ابن ولید نے جب ایران کے بعض علاقوں پر قبضہ کیا تو اس نے لوگوں کو زبا کرنا شروع کیا اور کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ جب میں کامیاب ہو جاؤں گا تو خون کی نظر خون کی نہر بہاؤں گا جس پہ ابن قاقہ نے کہا کہ یہ امیر خون میں سالان نہیں ہوتا وہ بہتا نہیں ہے لہٰذا آپ پانی چھوڑ دیں آپ کی نظر پوری ہو جائے گی یہی قتل عام کا سلسلہ تھا کہ جو جناب ابو بکر کے حکم سے ہوا اسے بھی ان تفسیز ڈسکس کر چکے ہیں ان کا پہلا فرمان ہی یہی تھا کہ جو نماز نہ پڑے زکاة نہ دے انہیں قتل کر دو اور جو چاہے کرو جلا دو اور مار دو لہذا خالد ابن ولید نے جناب حضرت مالک ابن نبارہ وہ قتل کیا ان کے سروں پر رکھ کے کھانا پکایا ان کی زوجہ کی آبرو کو لوٹا پس اس موضوع کا جو اصل حدف ہے وہ یہ ہے کہ برادران اہل سنت میں جو اب جوان لڑکیاں لڑکے ہیں وہ اپنی تاریخ کو جانیں اور جاننے کے بعد کوشش کریں کہ اپنے اندر ایک چینج لائیں اور ایک ایسا چینج لائیں کہ اب ان ظالموں کو فالو نہ کریں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ وسلم کو فالو کریں کیونکہ یہ جو بڑی تیزی سے اہل سنت میں لوگ ایتھیاس بن رہے ہیں دنیا بھر میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسلام واقعاً جو ان کے پاس ہے جو اہل بیت کے دشمنوں سے ملا اس میں ظلم بہت ہے دعا ہے کہ خدا ون تبارک و تعالی ہمارے برادران اہل سنت کو تاریخ کے ان حقائق جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم نے جو ان کا قتل عام بیان کیا یہ بھی مکمل بیان نہیں کیا ہے یہی قتل عام انہوں نے انڈیا میں کیا یہی قتل عام انہوں نے مختلف علاقوں میں کیا جہاں گئے انہوں نے قتل عام کا بازار گرم کیا اور آج بھی انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ظالموں کو ظل الہی اور بڑے بڑے القاب دیے جاتے ہیں لہذا دنیا بھر میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے بہت خون بہایا ہے تو اسلام اسلام واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون نہیں بہایا وہ اسلام جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر ظلم کیا انہیں قتل کیا وہ جو ایک اسلام آیا تھا بغاوت کی صورت میں اسی نے اہل بیت پر ظلم کیا اور وہی اسلام آج دنیا بھر میں ظلم کا سبب بنا ہوا ہے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین